بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں پروفیسر خالد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر خالد محمود یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو خاص طور پہ ہمارے ایم اے بی ایس اردو اور وہ امیدوار جو پبلک سروس کمیشن میں انٹرویوز کیلئے جاتے ہیں ان کے لئے خاص طور پہ ہے ایک چھوٹا سا سوال جو کہ بارہا پوچھا بھی گیا ہم نے چاہا کہ مناسب ہے کہ اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے تاکہ تمام جویندگان علم تک یہ بات پہنچ جائے چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ عدب کیا ہے چونکہ ہم اردو عدب کے طالب علم ہیں اردو کے حوالے سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اردو کیا ہے مگر جب سوال یہ ہوگا کہ اردو عدب کیا ہے تو عدب پہ آکے خاموشی اختیار کر لی جائے گی تو ہم نے سوچا کہ عدب لفظ عدب کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ تمام طلباء و طالبات اور جویندگان علم جو ہیں اس سے مفتفید ہو سکے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عدب کا لفظ زمانہ قدیم سے ہماری سماعاتوں سے ٹکرا رہا ہے بعض مقامات پر اسے احترام کہا گیا بعض مقامات پر اسے عزت افضائی کہا گیا مرور ایام کے ساتھ یعنی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ علم کا سیکھنا علم کا جاننا اور اس سے جانکاری حاصل کرنا عدب کہلائے جانے لگا اور ایک وقت آیا جب سیکھنے اور سکھانے کو عدب کا نام دیا گیا اور ایک وقت آیا کہ جب عدب کو معنی کے لحاظ سے اتنی وسعت ملی کہ ماہرین کہنے لگے کہ ہر وہ چیز عدب ہے جو ہم سیکھتے ہیں کتابوں کے ذریعے لوگوں کے ذریعے معاشرے کے ذریعے مگر یہ ایک رائے تھی اس کے اوپر ایک خوبصورت تحریر میتھیو آرنلڈ نے دی ہے میتھیو آرنلڈ کہتے ہیں کہ وہ تمام علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے وہ عدب کہلوانے کا حق دار ہے مگر یہاں عزیز طلبہ و طالبہ ایک بات یہ پیدا ہو جائے گی اس تعریف کی روح سے کہ گویا ڈرامے افسانے اور ناول کے علاوہ فیزکس کیمسٹری بائیالوجی میتھمیٹکس جیوگرافیا تاریخ وہ سارے کی ساری چیزیں جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں وہ میتھیو آرنلڈ کی اس تعریف کے مطابق عدب کہلوانے کی حق دار ہیں اسی بات کو ذہر میں رکھتے ہوئے ڈی کوئنسی نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں کہ عدب دو حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے پہلا حصہ یہ ہے کہ عدب جذباتی ہو سکتا ہے یعنی پہلی چیز جذباتی عدب ہے اور دوسری چیز معلوماتی عدب ہے ایک وہ عدب جس کا تعلق انفارمیشنز کے ساتھ ہے معلومات کے ساتھ ہے اور ایک وہ عدب ہے جس کا تعلق ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کے ساتھ ہے ڈی کوئنسی کی اس تعریف کو اور اس کلاسیفیکیشن کو اور اس دو حصوں میں تقسیم کرنے کی بنیاد پر برک نے بڑی خوبصورت وضاحت کی عدب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں عدب ان خیالات جذبات اور احساسات کی پونجی ہے جو اس انداز سے ترتیب دیے جائیں کہ انہیں پڑھنے والا خوشی محسوس کرے اور ان سے متاثر ہو کیوں؟ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ عدب زندگی کی تصویر اور تفسیر کا نام ہے گویا برک کے مطابق ہر وہ چیز ہر وہ تحریر جسے پڑھنے کے بعد انسان فرحت محسوس کرے خوشی محسوس کرے اور ان سے متاثر ہو تو وہ عدب کہلوانے کی حق دار ہیں مختصر سی عدب کی وضاحت آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی گئی امید ہے کہ آپ لفظ عدب کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے ہوں گے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں